بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرام کی فلال کیان آپ لوگ اٹھیک ہے خیاری اس نے راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو دوستو جیسے تک کی پھر نیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں تو اپ ڈیر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ عید خلاص کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں آج سے الحمدللہ تمام ورکنگ ڈیر شروع ہو چکے سلطنت اف امان کے اندر اور عید انشاءاللہ آپ لوگ کی اچھی گزری ہوگی تو بھئی آپ لوگ دے سکتے ہیں افیشل طور پر بتا دیا گیا کہ جیسے بتایا تھا پہلے بھی کہ توار سے تمام افیشل جو اداریں وہ اوپن ہو جائیں گے تو آج سے تمام اداریں بھی اوپن ہو چکے ہیں کام شام کریں انشاءاللہ عید دوبارہ آئے گی اب اگلے سال انشاءاللہ ٹھیک ہوگیا بات کرتے ہیں دیکھر قبروں کے والے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ نئے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی چھٹی کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اسٹریٹ میں شائع کی گئی ہے انشاءاللہ ازوجل امید بہت زیادہ ہے کہ انیس تاریخ کو پہلی محرم ہوگی سلطنت اف امان کے اندر بیسے بتایا جاتا ہے کہ انیس یا بیس تاریخ کو بتایا جاتا ہے لیکن زیادہ چانس انیس تاریخ کو ہے اور اگر انیس تاریخ کو ہوئی تو انیس یا بیس تاریخ کی ہی سلطنت اف امان کے اندر چھٹی بنے گی آپ لوگ دے سکتے ہیں نئے سال کی پہلی افیشل چھٹی بتایا جاتا ہے نئے مہینے کے اندر جو کہ محرم اللہ حرام کے حوالے سے ہوگی وہ بتایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ انیس یا بیس تاریخ کو ہوگی تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لئے باعث رحمت کا نئے اسلامی سال آئے سے جس کا تعلق سویٹنگ سے ہے اس نے اس طرح قرآن مزید جلایا اور اس وقت کے مطابق پاکستان اران اور بھی دیگر ممالک کے اندر بہت ہی بڑی تعداد کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہیں لوگ نکلے ہیں باہر اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ احتجاج کریں تو بھئی اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگ کو بتا دیں آپ لوگ دے سکتے ہیں شیخ احمد خلیلی جو کہ امان کے گرینڈ مفتی ہیں ان کی طرح سے بھی پیغام شائع کیا گیا کہ آپ لوگ کو ان کی پروڈیکٹ سے ہی بائیکارڈ کر دینا چاہیے تو بھئی یہ تو ایک پیغام دیا لیکن آپ لوگ دے سکتے ہیں کوئی کی طرف سے یہ ابھی سٹیٹمنٹ نکل کے آئیے ہمانے میڈیو کا بھی سٹیٹمنٹ آئیے کہ تقریباً دو سو انسٹ اس طرح کی پروڈیکٹس جو کہ وہاں پہ مجود ہیں مالز کے اندر کوئیت کے اندر ان کو بین کرنے کا علان کیا گیا کوئی تو حکومت کی طرف سے تو اس چاہیے کہ ہم آپ لوگ کو یہ کہیں کہ ان گوروں کو آپ لوگ اس طرح ہی سبق سکا سکتے ہیں کہ ان کی پروڈیکٹس سے بلکل بائیکارڈ کریں انہوں نے تو مزاق منایا ہوا ہے کبھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کو ستاقی کر دیتے ہیں کبھی اس طرح قرآن مجید کو جلائے اور ابھی بھی ہٹ درمی دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ اس طرح کے ابھی ہم پڑھ رہے تھے دعا قواہ میں بتاتا ہے بلکل چپ کر کے بیٹھے کوئی اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹ نہیں آگی تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حافظت فرمائے اور ان لوگوں کو نست و نبوف کریں آمین انشاءاللہ ٹھیک ہو کہ بات کرتے ہیں کچھ امان پولیس کی طرح سے آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹیٹمنٹ شائع کی گئے یہ دو لوگوں کو پکڑا ہے امانی لوگوں کو آپ لوگ دے سکتے ہیں سناوں سے پکڑا ہے ان کو کیوں انہوں نے سونے کی یہ حوالے سے چوری کیا دکان کے اندر آپ لوگ دے سکتے ہیں سونا چورایا دو لوگوں نے دو آر او پی کی طرح سے ان کو پکڑا ان کے اخلاق ساتھ کاروائی کی جائے گئے تو اس چاہے گئے تو ہم آپ لوگ کو یہ کہیں کہ یہ اُلٹے پُلٹے کام بالکل نہ کریں مستقیم رہیں سلطنت اپ امان کے اندر تو آج یہی کچھ ابھی تک کے اپ ڈیٹس ہیں جو بھی اپ ڈیٹس آگی فوراں سے پہلے آپ لوگ کو دیں گے راو فضل عظیم کو دیجئے اجازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ از وجہ اللہ حافظ